ہلو دوستو سواگت ہے آپ کی شویتہ کی دیسی کچن میں آج لنچ میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا بنائیں تو پھر میں نے سوچا چلو پنیر کی سبجی بناتے ہیں جو بہت جلدی بن جاتی ہے اور فٹا فٹ بن کے تیار ہو جاتی ہے تو میں نے لنچ میں آج بنائی ہے پنیر کی سبجی جو جھٹ پر بن کے تیار ہوتی ہے زیادہ کوئی جھن جھٹ بھی نہیں ہے اور فٹا فٹ بنا کے ہم اس کو ریڈی کر لی گئے میں نے اس میں پیاش نماتر اور پنیر کو کاٹ کے سائیڈ میں رکھ لیا ہے اور کچھ بیسک مسالے میں نے اس میں کھڑے مسالے ڈال دیئے ہیں جیسے کی کالی میرچ دالچینی الائچی لاغ بس اتنے ہی میں نے مسالے لیئے ہیں زیادہ نہیں لیا ہے میں نے کڑھائی میں تیل ڈال کے گرم کر لیا ہے اور اس میں جتنے بھی کھڑے مسالے میں نے ڈال دیا ہے کالی میرچ الائچی آپ کی دالچینی یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس کے بعد میں نے ہری میرچی لی تھی دو درک کا ٹکڑا لیا ہے ایک انچ کا اور اچھے سے ساتھ لیسن کی کھلی لیئے جو میں نے تیل میں ہی ڈال دیئے بھونجنے کے لیے اب اس کو بھونج لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں پیاج ڈال دیں گے ابھی کیا کریں گے نا ہم اس کا پہلے سے ہی مسالہ بھونج کے پیسیں گے تو جس سے ہی ہماری سبجی فٹا فٹ بن کے تیار ہو جائے گی اور سواد بھی اس کا بہت اچھا بن کے تیار ہوگا میں موسیقی کیا کرتے ہوں کہ یا تو ککر میں بنا دیتے ہوں ککر میں بھی پنیر کے ساتھ بہت جلی بن جاتی ہے فٹا فٹ بننے والی یا پھر کڑائی میں اس طریقے سے بنا دیتے ہوں اس میں میں پنیر بگرہ نہیں ڈالتے ہوں اے سوری مٹر نہیں ڈالتے ہوں آپ چاہیں تو اس میں مٹر ڈال سکتے ہیں وہ بھی اچھے ٹیسٹ آ جاتا ہے مجھے زیادہ مٹر پسند نہیں ہے اس لئے میں بہت کم پنیر میں مٹر ڈالتے ہوں اس کے بعد میں نے تین ٹیمٹر لیے تھے کھڑے 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 ہیں مطلب رفلی کھڑے ہیں ان کو اور اس کے بعد میں نے اس کو تیل میں ڈال دیا ہے بس اب اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور ان کو ہم تھوڑی دیر بھونجنے کے لئے رکھ دیں گے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ مسال آپ کا جل رہا ہے تو اس میں آپ پانی ڈال دیجئے گا تھوڑا سا جسے کی جو ہمارے ٹیمٹر اور پیاج ہیں وہ جلی سے سوپٹ ہو جائیں گے اور سوپٹ ہونے کے بعد ہم اس کو تھنڈا کر کے پیسیں گے کیونکہ ہمیں اس کا ایک اچھا سا پیسٹ چاہیے مطلب ایک دم کریمی سا پیسٹ ہو جائے گا وہ ہمیں چاہیے سائیڈ میں میں نے پانی گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا جسے کی جو ہم گریبی میں ڈالیں گے تو وہ سائی میں پانی گرم ہو رہا ہے کیونکہ ہمیں اس میں گرم پانی ہی ڈال لیں گے تو ایک اچھا سواد آ جاتا ہے تھنڈا پانی سے تھوڑا چینج ہو جاتا ہے تو آپ ہمیزہ ٹرائے کیجئے گا کہ گرم پانی ڈالیں مسالہ میرا تھنڈا ہو گیا تھا اور میں نے اس کو پیس لیا تھا اس کے بعد میں نے اسی کڑھائی میں تیل ڈال دیا ہے اور تھوڑا اس میں آپ چاہیں تو اسی ٹیم جیرہ ڈال سکتے ہیں اور تیج پتہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے تیج پتہ بگر نہیں ڈ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا بھونجیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں اسی ٹیم مسالے ڈال دیں گے ہمیں مسالے بھی زیادہ لیٹ نہیں کرنے اسی ٹیم ہمیں ڈال دینے اور آپ کی سبجی اقدم گاڑی بن کے تیار ہوگی کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ پانی الگ جا رہا ہے اور پانیر الگ جا رہا ہے اس میں بلکل اچھی ریسپی بن کے یہ تیار ہو جاتی ہے اور ویسے تو سبھی لوگ بناتے ہوں گے الگ الگ طریقے سے پانیر کی سبجی بنتی ہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس طریقے کی سبجی بتا رہی ہوں اور اس کا جیسے مسالہ آپ کا دیکھ رہے ہیں سائیڈ بائی سائیڈ تیل چھوڑ رہا ہے تو میں اسی ٹیم مسالے بھی ڈال دوں گی جیسے ہلدی پاورڈر دھریا پاورڈر لان مرچی پاورڈر اور تھوڑا سا سبجی مسالہ میں ڈال رہی ہوں میں گرم مسالہ کی جگہ سبجی مسالہ ڈالنا زیادہ پرفر کرتے ہوں جس سے کی سواد بھی اچھا آجاتا ہے اور ٹیسٹ بھی آجاتا ہے مسالوں کا اور اس میں میں تھوڑا سا آمچور پاورڈر ڈالوں گی آمچور پاورڈر میں اس لیے ڈال رہی ہوں کہ سبجی میں تھوڑا کلر بنا رہے ہیں آسکر ٹماٹروں میں نہ کھٹاس ہوتی ہے نہ زیادہ اچھا کلر آتا ہے تو اس لیے میں اس میں تھوڑا سا آمچور پاورڈر ڈال دیتے ہوں جس سے کی ایک اچھا سا کلر آ جائے اور آپ اس میں کسٹوری میتھی بھی ڈال دیجئے گا وہ بھی بہت اچھا فلیور دیتی ہے پنیر میں تو بہت اچھا لگتا ہے اس کا فلیور تو اس میں آپ تھوڑا سا کسٹوری میتھی بھی ڈال دیجئے گا اور اس میں میں نے تھوڑی سی ڈال دیتی کسٹوری میتھی اور جب یہ آپ کا پورا اچھے سے پیشٹ ہو جائے تو اسی ٹائم آپ تھوڑا سا نمک بھی اس میں ڈال دیجئے گا اور تھوڑا سا پانی ڈال کے مسالے کو اور پانچ منٹ بھنجئے گا مسالہ جتنی دیر بھنجئے گا اتنا ہی اچھا سبجی کا ٹیسٹ آتا ہے میری نانی ہمیشہ کہتی تھی مسالہ آپ جتنا اچھ بھونج ہو گئے نا بس سبجی آپ کی چاہے کوئی سی بھی ہو چاہے آلو کی ہو یا کوئی سی بھی سبجی ہو اب بس مسالے کو اچھے سے بھونجے گا سبجی کا سواد اپنے آپ ہی آ جاتا ہے تو بس مہین ہوتا ہے کہ آپ مسالہ کتنی دیر بھونج رہے ہیں اس سے ہی آپ کی سبجی کا ٹیسٹ آتا ہے اب میں نے اس میں جار میں تھوڑا سا پانی اور ڈال دیا تھا اس کے بعد میں اس کو اور تھوڑی دیر پکاؤں گی اور اس کے بعد اس میں ہم پنی ڈال دیں گے اگر آپ مٹر ڈال رہے ہیں تو آپ مٹر کو سائیڈ میں عبال لیجے گا اور اسی ٹیم آپ پانیر میں ڈال دیجے گا تو وہ آپ کی مٹر بھی ڈال جائے گی اور پک جائے گی کیونکہ ہم اس کو پکا لیں گے نا سائیڈ میں تو وہ مٹر آپ کی جلدی پک جائے گی اب میں نے اس میں نمک بھی ڈال دی ہے سواد کے انصال کیونکہ جہاں ہم نے پیاش نمارٹ کیے تھے فرائی کیے تھے اس ٹیم بھی میں نے تھوڑا نمک ڈالا تھا اس لئے آپ نمک تھوڑا سواد کے انصال ہی ڈالیے گا کہ کہیں زیادہ نہ ہو جائے اور اس کے بعد میں نے اس میں پنی ڈال دیا ہے میں زیادہ بڑے پیس پسند نہیں اس لئے میں چھوٹے چھوٹے پیس کرتے ہوں پنیر کے اور یہ میں صرف ابھی دو لوگوں کی سبجی بنا رہی ہوں اس لئے میں نے تھوڑا پنی لیا ہے آپ زیادہ لوگ بھی بنا رہے تو اس حساب سے اس میں پنی ڈالیے گا اس کے بعد میں نے گھر کی ہی ملائی ڈال دیئے سواد کے لئے کیونکہ ملائی سے بہت اچھا سواد آ جاتا ہے اگر آپ کے پاس ملائی ابلیبل ہے تو اس میں آپ جرور ڈالیے گا اس کا ایک اچھا سواد آپ کو تیشت لگے گا بس اب یہ مسالہ مارا بن کے تیار ہوگئے آپ کو جتنی بھی گریبی چاہیے اتنا پانی آپ اس میں ڈال دیجئے جو میں نے گرم کر کے رکھا تھا وہ میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں کیونکہ تھوڑی دیر ہم اس کو اور پکائیں گے تو اپنے آپ یہ سبجی گاڑی ہو جائے گی تو میں نے اس کے اکورنگ اس میں پانی ڈال دیا ہے اب اس کو میں پانچ منٹ کے لئے ڈھک کے پکانے کے لئے چھوڑ دیتا ہوں جس سے کہ یہ سبجی کا جو ہمارا گریبی ہے وہ اچھے سے پک جائے آپ بس پانچ منٹ کا آپ اس میں بیٹ کریں گے اور سبجی بن کے تیار ہو جائے گی آپ اس کو پوڑی کے ساتھ روٹی کے ساتھ پراٹی کے ساتھ چابل کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی کھائیں گے نا تو بہت اچھا سواد لگے گا دیکھئے سبجی بن کے تیار ہو گئے ہرہ دھنیا ڈالی ہے سبجی بن کے تیار ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو جرور سپورٹ کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا ایسی اور نیو نیو ویڈیو آپ کے پاس لاؤں گے اور اگر پسند نہیں بھی آتا ہے تب ہی بھی بتائیے گا کیا گلتی ہو رہی ہے تو میں اس کو صحیح کروں گے آگے پھر ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ مل رہے ہوں آج کے لئے کر رہی ہوں بائے بائے پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے گا